مبارک بات علماء اعظام اور تمام مومنین کے خدمت میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور قابل مبارک بات ہے حیدری چینل کی ٹیم جس نے اس پرمسرط موقع پر اس عظیم جشن کا احتمام کیا آئیے حضرات جشن کا آغاز علاوہ قرآن کریم سے ہونے جا رہا ہے میں بسادہ دبو احترام گزارج گزار ہوں حافظ خوران علی جناب مولانا ماہر حسین صاحب قبلہ مقیم حال قم المقدسہ ایران کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے جشن کا آغاز کریں آپ حضرات نعرہ سلاواز سے ان کا خیر مقدم کریں اللہم اصوات علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی فراجب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف يعطیك ربک فتاضا الم یجدک یتيما فآبا ووجدک ضالا فهدا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْغَرَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْغَرَ وَأَمَّا الْسَائِلَ فَلَا تَنْهَرَ وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ وَالْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ وَعَجِّ الْفَرَجَهُمْ سبحان اللہ جزاک اللہ بہترین قررت کر رہے تھے آلی جناب حافظ مولانا ماہر حسین صاحب قبلہ وقعبہ آئیے حضرات اب میں بسطہ دوہ احترام گزاری گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید سلمان عباس صاحب قبلہ عالم پوری کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کے ذریعے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں اور فضائلِ غدیر اور آمالِ عیدِ غدیر سے مومنین کو متعرف کرائیں آپ حضرات باوازِ بلان نعرہِ سلواز سے خیر مقدم کریں آلی جناب مولانا سلمان عباس صاحب قبلہ اللہم اصواتِ عالی محمد وعالی محمد واجل فراج اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والعشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی ظنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائه مجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنتو مولاہ فہازا علی مولاہ سامین اگرامی سب سے پہلے میں تمام حضرات کو اس عید غدیر کے مبارک موقع پر تمام حضرات کی خدمت میں تبریق و تہنیت ارض کرتا ہوں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حیدری چینل کی پوری ٹیم قابل مبارک باد ہے جو اس پروگرام میں منقد کرنے میں تعاون کر رہی ہے اور مسلسل یہ اپنے چینل کے ذریعے سے معارف اسلامی کے نشر کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آپ جانتے ہیں کہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام غدیر کے ایام ہیں ہر طرف خوشی کا ماحول ہے اور اللہ ہم سب کو غدیروں میں شمار فرمائے ایک بہت مشہور و معروف فقرہ ہے جو آپ کے سامنے ارض کیا ہر انسان کی زبان کے اوپر یہ فقرہ آتا رہتا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا یعنی غدیر خم کے میدان میں رسول اسلام نے مولا کائنات کی خلافت اور مولائیت کا جب اعلان کیا تو اس جملے کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جیسا کہ تاریخ ملتا ہے کہ عید غدیر سب سے بڑی عید ہے یوں تو عید الفطر بھی عید کہہ جاتی ہے عید قربان بھی عید کہہ جاتی ہے لیکن عید غدیر عید اکبر کہہ جاتی ہے اور ہم شیوں کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے اس میں بہت سارے عمال ہیں یہ یوں کہا جائے کہ مومن سے مصافیہ کرنا مستحب ہے کسی مومن کا دعوت دینا اس کو کھانا کھلانا بہت فضیلت رکھتا ہے اور عید غدیر کے دن نیا لباس زیبتن کرنا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے اور عمال غدیر بڑا فضیلت رکھتی ہے بہت تاقید کی گئی ہے کہ عمال غدیر کے دن یہ عمال انجام دیے جائیں اٹھارہ زلحج سندس ہجری ہے رسول اسلام اپنا آخری حج انجام دے کر واپس آ رہے ہیں اور تاریخ ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ حاجیوں کے ایک ازدہام ہے تقریباً سوا سو حاجی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں غدیر کے مقام پر پہنچنے سے پہلے جبریل امین نازل ہوئے کہ اے اللہ کے رسول اللہ کا درود و سلام آپ پر ہو اور آئے کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو رسول بلغ ما انزلہ علیکہ من ربک اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کو دیا جا چکا ہے اور پھر آج وہ جبریل جب آتے تھے کبھی تہا کہتے تھے کبھی یاسین کہتے تھے کبھی مزمل کہتے تھے کبھی مدسر کہتے تھے آج لہجہ بدلہ ہوا ہے اگر آپ نے یہ اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا کارِ رسالت کو انجام نہ دیا پیغمبر اسلام تک یہ پیغام پہنچا آپ نے حکم دیا کہ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے جو آگے جا جکے انہیں بلایا جائے ایک قافل ایک محقام پر ٹھہرایا گیا انتظار ہوا آگے جانے والوں کو بلایا گیا یا یوں کہا جائے کہ پازی کے تمام لوگوں کو متوجہ کیا گیا آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو متوجہ کیا گیا کہ غدیر میں آ جاؤ تمام انبیاء بھی غدیر میں ہیں اولیاء بھی غدیر میں ہیں یہ قافلہ ٹھہرایا گیا نمازِ ظہر با جماعت عدا کی گئی اور اس کے بعد مولاِ کائنات کے لئے اعلان کرنا ہے لہذا رسولِ اسلام نے کہا کہ ہاں ممبر کے اندظام کیا جائے تاریخ کہتی ہے کہ اوٹوں کے پالانوں کا ممبر وہاں پر آمادہ کیا گیا رسولِ اسلام اس پر جاتے ممبر کے اوپر ایک خطبہ دیتے ہیں خطبہ طویل ہے اور جب خطبہ دے چکے تب آپ نے مولاِ کائنات کو بلایا اور دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہازہ علی المولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے اور اس کے بعد مومنین سے کہا کہ دیکھو یہ علی آ سے تمہارے مولا ہیں میرے حاکم ہیں میری طرف سے خلیفہ ہیں میری طرف سے جانشین ہیں اس وقت مومنین سے کہا کہ آپ مبارک بات دیجئے تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ آگے بڑھے بہت تاریخ کے بڑے بڑے نام ہیں جو آگے بڑھے اور ایک جملہ کہتے ہیں بخن بخن لکا یا امیر المومنین اس وقت ان کے دہن سے لفظیں امیر المومنین تو نکل گیا لیکن صرف زبانی لفظ تھا جو ان کے دہن سے نکل گیا لیکن عملی زندگی میں کبھی انہیں امیر المومنین کے حیثیت سے انہوں نے مانا نہیں اب مبارک بات دینا شروع ہوئی تاریخ میں نام ہیں لوگوں نے مبارک بات دی مردوں کے بعد عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا عورتوں نے وہ مولای کائنات کو مبارک بات دی لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر قافلہ جب روکا گیا تو ایک شدت کی دھوپ تھی عالم یہ تھا جیسا کہ تاریخوں ملتا ہے کہ حاجی ایک تو سر منڈائے پہلے سے ہوئے تھے اور اس مقام کی شدید دھوپ کی وجہ سے اپنی آدھی عبا کو سر پر رکھے ہوئے تھے اور عبا سے پیر کے نیچے بھی اپنے رکھے ہوئے تھے تاکہ کچھ راحت مل جائے سوال کروں یا رسول اللہ آپ نے جب حاجیوں کے قافلے کو روکا ہے تو کوئی جانے والا تو نہیں آپ نے روک لیا ہے تو آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے ابھی نماز مغرب ہو جائے گی موسم خوشگوار ہو جائے گا اس وقت آرام سے اعلان کر دی جائے گا عجب نہیں رسول کی آواز آئے میں نے جان بوجھ کر دوپہر کی شدت کی دھوپ میں اسی لئے روکا ہے یا رسول اللہ کیوں روکا ہے کہ اگر میں مغرب کے بعد اعلان کرتا موسم اچھا ہو جاتا موسم سہانہ ہو جاتا تو کل یہ جاتے گھروں میں اور ایک بہانہ ہو جاتا ارے کیا بتاؤں تھکا پہلے سے تھا موسم اچھا ہو گیا تھا لہذا میری آنکھ لگ گئی آنکھ ایسی لگی کہ کان پر بھی غالب آ گئی میری آنکھوں پر بھی غالب آ گئی نہ تو میں نے اعلان سنا نہ رسول کے ہاتھوں پر کسی کو دیکھا لہذا میں نے دوپہر کی شدت میں ان حاجیوں کو روک کر متوجہ کرا دیا کہ اب اتنی شدید دھوپ ہے رسول نے روکا ہے تو کسی اہم کام کے لئے روکا ہوگا اور جب میں نے اس کام کا اعلان کیا تو اعلان اس شکل میں تھا کہ دیکھو جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے بظاہر یہ تھوڑا سا اعلان دکھائی دیا حاجیوں کے درمیان دکھائی دیا لیکن آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں بھی جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے گھر والوں کو بتا گے جاتے ہیں دیکھو فلا دن ہماری فلائٹ ہے لوگ جانتے ہیں کہ آج ہمارے جو حج کرنے ہمارے قبیلے سے ہمارے خاندان سے ہمارے گاؤں سے گئے ہیں آج ان کی واپسی ہے تو لوگ استقبال کرنے کے لئے گلدستہ لے کر مبارک بات دینے کے لئے جاتے ہیں اسی طریقے اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ آج قافلے والے پلٹ آئیں گے لیکن رسول اسلام نے جب میدان غدیر میں روکا تو یہاں انتظار ہو رہا ہے آج تو آ جانا چاہیے تھا آخر آئے کیوں نہیں شاید رسول اسلام نے ان لوگوں کے اس لئے روکا ہے کہ جب یہ تاخیر سے پہنچیں گے تو گھر والے سوال کریں گے آخر آج تاخیر کی ہوئی اس سے پہلے تو اتنے دن نہیں لگتے تھے اس بار اتنے دن کیوں لگ گئے تو یہ کہیں گے غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے قافلے کو روکا تھا تو لوگ سوال کریں گے کیوں روکا تھا جواب یہی آئے گا کہ وہاں رسول اسلام نے علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا ہے لہٰذا بظاہر یہ اعلان غدیر میں تھا لیکن ایک دن یا دو دن کے رکنی کی وجہ سے ہر گھر میں علی کا تذکرہ ہو رہا تھا اور علی کے مولا ہونے کا جشن منایا جا رہا تھا تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو بھی ان غدیری محقیقی شیعوں میں شمار فرما جیسا غدیری اور حقیقی شیعہ مولا کائنات چاہتے ہیں لہٰذا ایک گزارش یہ ہے کہ آپ جب آمال غدیر کرنے بیٹھیں جو آمال غدیر ہیں آمال غدیر کرنے کے بعد جب دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو تمام شیعان حیضر کررار کے لئے دعا کریں خاص طور سے حیضری چینل ٹیم ہے جو بہت محنت مشقت کرتی ہے اس ٹیم کے لئے بھی دعا کریں کہ پروردگار علم انہیں ترقی عطا فرمائے تاکہ نشر علوم آر محمد زیادہ زیادہ کر سکیں اور اہم دعا یہ ہے کہ کرونا کا جلدہ زل خاتمہ ہو جائے تاکہ ہم کھل کر اس آنے والے ایام غم میں ازاداری سیدو شہدہ برفا کر سکیں آپ تمام حضرات کو عید غدیر کی بہت بہت ساری مبارک بات عرض ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات جشن کا باقاعدہ آغاد ہو چکا ہے تلاوت کے فرائد انجام دیئے جناب مولانا حافظ ماہر حسین صاحب قبلہ نے اور اطابت کے فرائد انجام دیئے جناب مولانا سید سلمان عباس صاحب قبلہ عالم پوری نے اور فضائل آل محمد آپ کے خدمت میں پیش کر رہے تھے بہترین انداز میں اب میں چونکہ جشن کا باقاعدہ آغاد ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ غدیری ماحول ہے غدیری سما ہے غدیری فضا ہے غدیری شوراں ہیں غدیری اشعار ہیں غدیری کلام ہیں غدیری پیام ہے غدیری شام ہے تو جب سب کچھ غدیری ہے تو کیوں نہ غدیر کے حوالے سے کچھ اشعار میں بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں تاکہ ذرا سا آپ لوگ بھی آمادہ ہو جائیں شوراں کے لیے ایک طویل فہرست ہے شوراں اکرام کی میرے پاس انشاءاللہ آپ حضرات محدود ہوں گے تمام شوراں آپ کے خدمت میں کلام پیش کریں گے میں یہاں پر سب سے پہلے اولاں گزارش سب سے پہلے میں یہاں پر جناب نیر سرسوی صاحب کی ایک منقبت کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جناب نیر سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ احسان کا ملا ہے وہ بدلہ غدیر میں احسان کا ملا ہے وہ بدلہ غدیر میں خوش ہو رہی ہے روح خدیجہ غدیر میں اور آپ دیکھیں کہ غدیر میں تمام ممنین جانتے ہیں پوری تاریخ ہے ایک منقبت کے اوپر عذاب نازل ہوا پتھر آیا آسوان سے تو کیا ایک ہی تھا جس پر پتھر آتا یا اور بھی کچھ تھے کیا ان کی مکاری تھی آپ دیکھیں میں پیش کرتا ہوں جناب نیر سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ احسان کا ملا ہے وہ بدلہ غدیر میں خوش ہو رہی ہے روح خدیجہ غدیر میں تو بخل لکا نے روک لیا تھا غدیر میں بخل لکا نے روک لیا تھا غدیر میں پتھر برستے اور بھیورنا غدیر میں بخل لکا نے روک دیا تھا غدیر میں پتھر برستے اور بھیورنا غدیر میں اور جناب نیر سرسوی صاحب کہتے ہیں ملائدہ فرمائے وہ کہتے ہیں کہ احسان کا ملا ہے وہ بدلہ غدیر میں خوش ہو رہی ہے روح خدیجہ غدیر میں بخل لکا نے روک دیا تھا غدیر میں پتھر ورستے اور بھی ورنہ غدیر میں کچھ لوگ بہتے بہتے سقیفہ تک آگئے کچھ لوگ بہتے بہتے سقیفہ تک آگئے آیا تھا جانے کتنا پسینہ غدیر میں آیا تھا جانے کتنا پسینہ غدیر میں اور تاریخ سے کہو کہ وہ جی بھر کے دیکھ لے تاریخ سے کہو کہ وہ جی بھر کے دیکھ لے پروردگار علم کا چہرہ غدیر میں پروردگار علم کا چہرہ غدیر میں میں یہاں پہ ان اشعار کے سائے میں گزاری گزار ہوں آلی جناب حسن عباس بارہ بنکوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرانِ عقیدت پیش کریں آپ حضرات باوازِ بلند نارے سلواز سے ان کا خیر مقدم کریں اللہم سوال دعالی محمد و معلی محمد و عجل فرجوں آپ کے روبروں ہیں جناب حسن بارہ بنکوی صاحب سلام علیکم سلواز سے پہلے میں آپ حضرات کو اس جسر کی بارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں شکر بلدار ہوں ہیڈری چینل کا جنہوں نے مجھ حقیر کو تعاوتِ سلطن دی مجھے ایسا سمجھا کہ مجھے پڑھنے کی پڑھنے کے لیے آمادہ کیا اور آپ حضرات کے حضور میں چار مصرے پیش کرتا ہوں شیر حاضر کر رہا ہوں کہ عزام جن کو نام مرتزہ اچھا نہیں لگتا شیر حاضر کر رہا ہوں کہ عزام جن کو نام مرتزہ اچھا نہیں لگتا انہیں فرمان حضرت مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا عزام جن کو نام مرتزہ اچھا نہیں لگتا انہیں فرمان حضرت مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا حسن وہ ڈوب جائے چلو بھر پانی میں اب جا کر حسن ہو ڈوب جائیں چلو بھر پانی میں اب جا کر جنہیں بھی فاطمہ کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا اور ایک مطلعہ چند شیر حاضر کر رہا ہوں امام زمان کے حوالے سے کہ ہائے لقب بندہ ہمارا اور آقا آپ کا ہائے لقب بندہ ہمارا کیونکہ اس جشن مبارک کے سب سے زیادہ مستحد وہی ہیں امام زمان عجلاللہ تعالی فرجک شیر حاضر کر رہا ہوں کہ ہائے لقب بندہ ہمارا اور آقا آپ کا فقر کے قابل ہے یہ رشتہ ہمارا آپ کا اور آپ کے پیچھے پڑھیں گے حضرت عیسیٰ نماز بہت پانی پر بچھے گا جب مسلمہ آپ کا بہت پانی پر بچھے گا جب مسلمہ آپ کا اور شائروں میں آل احمد کے بھی میرا نام ہے شائروں میں آل احمد کے بھی میرا نام ہے جو بھی عزت ہے حسن کی وہ ہے صدقہ آپ کا جو بھی عزت ہے حسن کی وہ ہے صدقہ آپ کا آل احمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم شیر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص کہ من کنتو کی وہ بات بتا کیوں نہیں دیتے من کنتو کی وہ بات بتا کیوں نہیں دیتے اعلان ولایت کا سنا کیوں نہیں دیتے من کنتو کی وہ بات بتا کیوں نہیں دیتے اعلان ولایت کا سنا کیوں نہیں دیتے ہے دل میں بڑی آس کے جنت کو میں دیکھوں ہے دل میں بڑی آس کے جنت کو میں دیکھوں اب کربو بلا مجھ کو دکھا کیوں نہیں دیتے اب کربو بلا مجھ کو دکھا کیوں نہیں دیتے ہے دل میں بڑی آس کے جنت کو میں دیکھوں اب کربو بلا مجھ کو دکھا کیوں نہیں دیتے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد اللہ امہ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد دل میں بڑی آس کے جنت کو میں دیکھوں اب کربو بھلا مجھ کو دکھا کیوں نہیں دیتے جو کہتے ہیں نبی کی چار بیٹیاں تاں شیر سنیں کہ بیٹی ہے اگر اور نبی آپ کی کوئی پھر ان کو جنگہ زیرے قصہ کیوں نہیں دیتے اور منکن تو کی وہ بات بتا کیوں نہیں دیتے اعلان ولایت کی سنا کیوں نہیں دیتے اور بیٹی ہیں اگر اور نبی آپ کی کوئی پھر ان کو جنگہ زیر قصہ کیوں نہیں دیتے اور غازی کا علم مقتہ ملائزہ کریں کہ غازی کا علم جس نے اٹھانا نہیں چاہا غازی کا علم جس نے اٹھانا نہیں چاہا نظروں سے حسن اس کو گرا کیوں نہیں دیتے غازی کا علم جس نے اٹھانا نہیں چاہا نظروں سے حسن اس کو گرا کیوں نہیں دیتے ایک مطلع چنشیر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص کہ جو بھی فتوہ برخلاف حیدر کرار ہے جو بھی فتوہ برخلاف حیدر کرار ہے ایسے فتوے ایسے مفتی پر خدا کی مار ہے جو بھی فتوہ برخلاف حیدر کرار ہے ایسے فتوے ایسے مفتی پر خدا کی مار ہے اور دیکھا جو سفین میں ابباس کو ایسا لگا دیکھا جو صفین میں عباس کو ایسا لگا ہو بہو حیدر کی یہ چلتی ہوئی تلوار ہے اور فاتمہ سے چھیننے والوں کبھی سوچا بھی ہے فاطمہ سے چھیننے والوں کبھی سوچا بھی آئے اصل میں باغ فدق کی فاطمہ حق دار ہے اور مقتہ ملاحظہ کریں کہ تیری ماں نے تجھ کو یہ دن راز سکھلایا حسن تیری ماں نے تجھ کو یہ دن راز سکھلایا حسن نسل کا میار اشتے حیدرے کر رہا میں اگلے شائر کو دعوت سخن دینے سے پہلے آپ کے خدمت میں چار مصر پیش کرتا ہوں اب بازیدہ جناب ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کے ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کہتے ہیں جسے مظلوم سے نزبت وہ اہل درد بنتا ہے علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کروبا ہی علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کروبا ہی علی کے بغض میں انسان دہشت کرد بنتا ہے علی کے بغض میں انسان دہشت کرد بنتا ہے آئیے جناب ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کے ان مصروں کے سائے میں میں گزار ہی گزار ہوں ایک بہترین ترنم کے مالک جناب سمیر لہپوری صاحب کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں آپ حضرات بلند ترین نارے صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین حضرات سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو اس جشن عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں اس حیدری چینل کا کہ انہوں نے جہاں تمام شورہ کو پڑھنے کا موقع دیا وہاں انہوں نے مجھے بھی ایک موقع دیا ہے اور میں تمام ہی ناظرین کو حیدری چینل کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں کلام پیش کر رہا ہوں ملازم فرمائیں نبی نے ہاتھ حیدر کا اٹھا کر خم کے میدہ میں نبی نے ہاتھ حیدر کا اٹھا کر خم کے میدہ میں ملازم فرمائیں گا نبی نے ہاتھ حیدر کا اٹھا کر خم کے میدہ میں نبی نے ہاتھ حیدر کا اٹھا کر خم کے میدہ میں موئین کر دیا امت کا رہبر خم کے میدہ میں موئین کر دیا امت کا رہبر خم کے میدہ میں تو علی کو دیکھ کر دستے رسالت پر کہا سب نے بہتہ رخص ملازم فرمائیں گا حضرات علی کو دیکھ کر دستے رسالت پر کہا سب نے علی کو دیکھ کر دستے دیکھ کر 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 د چلو جلدی چلے پینے علی والوں میں چرچا ہے چلو جلدی چلے پینے پلاتے ہیں ولا کا جام حیدر خم کے میدہ میں پلاتے ہیں ولا کا جام حیدر خم کے میدہ میں پلاتے ہیں ولا کا جام حیدر خم کے میدہ میں تو نبی مذکرہ کے بوزرو سلمان سے کہتے ہیں بطور خاص دیکھئے کیا نبی کہتے ہیں ملازح فرمائی گا نبی مذکرہ کے بوزرو سلمان سے کہتے ہیں نبی مذکرہ کے بوزرو سلمان سے کہتے ہیں نہیں دیکھا کوئی تمسا قلندر خم کے میدہ میں نہیں دیکھا کوئی تمسا قلندر خم کے میدہ میں اور حضرات یہ بھی شیر بطور خاص ملازح فرمائی گا کہ سجا کر آیتِ بلغ کا سہرہ فاطمہ زہرہ بطور خاص سجا کر آیتِ بلغ کا سہرہ فاطمہ زہرہ سجا کر آیتِ بلغ کا سہرہ فاطمہ زہرہ بنا ہے پھر سے دولہ تیرا شوہر خم کے میدہ میں بنا ہے پھر سے دولہ تیرا شوہر خم کے میدہ میں نبی نے ہاتھ ہے دل کا اٹھا کر خم کے میدہ میں تو بہت مجبور ہو کے کہے دیا بخن کہا لیکن بہت مجبور ہو کے کہے دیا بخن کہا لیکن بہت مجبور ہو کے کہے دیا بخن کہا لیکن دلوں پہ ان کے چلتا تھا دلوں پہ چل رہا تھا ان کے خنجر خم کے میدہ میں دلوں پہ چل رہا تھا ان کے خنجر خم کے میدہ میں نبی نے ہاتھ ہے در کا اٹھا کر خم کے میدہ میں سلوات پڑے محمد اور حضورات ایک کلام ہے اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملادہ فرمائے کہ خلد سے بہتر لگی مجھ کو فضا چاروں طرف بطور خاص ملادہ فرمائے گا خلد سے بہتر لگی مجھ کو فضا چاروں طرف خلد سے بہتر لگی مجھ کو فضا چاروں طرف خلد سے بہتر لگی مجھ کو فضا چاروں طرف ہاں خلد سے بہتر لگی مجھ کو فضا چاروں طرف پرچم غازی کی پھیلی جو ہوا چاروں طرف پرچم غازی کی پھیلی جو ہوا چاروں طرف تو اس جہاں میں فاطمہ زہرہ تمہارے دل کے بعد اس جہاں میں فاطمہ زہرہ تمہارے دل کے بعد در نہیں ایسا کوئی ہم کو دکھا چاروں طرف در نہیں ایسا کوئی ہم کو دکھا چاروں طرف تو اسغرے بیشیر نے یہ رن میں ثابت کر دیا اسغرے بیشیر نے یہ رن میں ثابت کر دیا ہاں اسغرے بیشیر نے یہ رن میں ثابت کر دیا حشر تک رسوا رہے گا حرملا چاروں طرف حشر تک رسوا رہے گا حرملا چاروں طرف اور آخری مصرہ میں پیش کر رہا ہوں ملازف رمائے ہیں کربلا میں کون جیتا ہے اسی کا یہ ثبوت کربلا میں کون جیتا ہے اسی کا یہ ثبوت کربلا میں کون جیتا ہے اسی کا یہ ثبوت سبان اللہ جزاک اللہ بہترین اشار پیش کر رہے تھے مولا غدیر کی شان میں جناب سمیر لحر پری صاحب حضرات یہاں میرے ذہن میں اس وقت دو مصرے آ رہے ہیں کسی شاعر کے بہت خوب انہوں نے کہا غدیر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو شدہ دھوپ میں تھی کچھ تو شدہ دھوپ میں تھی اور کچھ اعلان میں کچھ تو شدہ دھوپ میں تھی اور کچھ اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں اور آگے بڑھئے سرکار علامہ نصیم عمروہی صاحب کہتے ہیں کہ محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا جو ساخی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا جو ساخی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا اور آگے بڑھئے جناب مرزا دبیر اللہ مقاموں کہتے ہیں کہ یا مورد لانت یا مورد لانت وہاں ساکن ہے سقر کے یا مورد لانت وہاں ساکن ہے سقر کے حیدر کے مقالف نہ ادھر کے نہ ادھر اور عزیزان محترم بات اور آگے بڑھتی ہے آئیے میں ایسے شاعر کے طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کا شعر میں سناتا ہوں جنہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے جناب جوش ملی آبادی بارگاہ جناب امیر میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ منظور ہے خدا کو تو پہچوں گا روز حشر کس حالت میں پہچوں گا منظور ہے خدا کو تو پہچوں گا روز حشر چہرے پخاک مل کے درے بو تراب کی چہرے پخاک مل کے درے بو تراب کی اور میں جناب مرزا غالب صاحب کے اس شیر پہ اپنے نظامت کے اس سفر کو یہاں روک رہا ہوں تاکہ میں ایک شاعر آپ کے خدمت میں بہترین شاعر پیش کر سکوں جناب مرزا غالب صاحب کا ایک شیر مجھے آدھا رہا ہے غالب نے کہا تھا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست بارگاہ جناب امیر میں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست مسروف حقوں بندگی بو تراب میں مسروف حقوں بندگی بو تراب میں آئیے حضرات میں ان مصروں کے سائے میں گزاری جزار ہوں جناب صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں آپ حضرات باوہد بلن نعرہ سلواز سے ان کا خیر مقدم کریں ناظرین سلام علیکم میں اپنی طرف سے اور حیدری چینل کی طرف سے آپ کو جشن عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی بحث کا آغاز چار مصروں سے کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ چشم تصورات سے دیکھا جو سوئے ارش چشم تصورات سے دیکھا جو سوئے ارش کوئی نظر نہ آیا کبیر و صغیر میں چشم تصورات سے دیکھا جو سوئے ارش کوئی نظر نہ آیا کبیر و صغیر میں میں نے کیا سوال فرشتے کہاں گئے میں نے کیا سوال فرشتے کہاں گئے رب نے کہا کہ بھیجے گئے ہیں غدیر میں مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں سورج کو آ رہا تھا پسینہ غدیر میں تو انگلی تو کیا وہ کٹ کے رکھ دیتی اپنا سر منظر جو دیکھ لیتی زلیخہ غدیر میں منظر جو دیکھ لیتی زلیخہ غدیر میں مصر مولادہ فرمائے کہ گلیوں گلیوں شہروں شہروں شاہ کا چرچہ باقی ہے گلیوں گلیوں شہروں شہروں شاہ کا چرچہ باقی ہے شمہ بجے صدیاں گزری ہیں پھر بھی اجالہ باقی ہے گلیوں گلیوں شہروں شہروں شاہ کا چرچہ باقی ہے شمہ بجے صدیاں گزری ہیں پھر بھی اجالہ باقی ہے اجلے اجلے کپڑے والے روک رہے ہیں ماتم سے دھوڑالی ہے تن کی سیاہی من کا اندھیرہ باقی ہے اجلے اجلے کپڑے والے روک رہے ہیں ماتم سے دھوڑالی ہے تن کی سیاہی من کا اندھیرہ باقی ہے تو قتل آدھا کو بعد میں کرنا پہلے نمازیں بند کرو ناممکن ہی شاہ کو مٹانا جب تک سجدہ بابی ہے تو چھینہ دریہ پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے مصر ملازہ فرمائے کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے انی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے اور علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے تو تورہ اتنا کرنا تورہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر تورہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر زمانہ پونچ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے زمانہ پونچ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے تو زمین کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے مصر ملادہ فرمائے کہ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا بولے کہ انتقام تا خیبر کی جنگ کا خیبر میں پیمبر نے عالم کیوں نہیں دیا کیوں نہیں دیا وہ لوگ بھی خیبر میں عالم مانگ رہے تھے وہ لوگ بھی خیبر میں عالم مانگ رہے تھے مصر ملادہ فرمائے کہ جب جناب زینب صلی اللہ علیہ یزید کے دربارے میں پہنچی تو علی کی شیر دل بیٹی یزید کو مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں لازم ہے کہ اب مدھت شبیر کروں میں لازم ہے کہ اب مدھت شبیر کروں میں قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں کیا تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی دربار میں اڑ جاتی ہے کررار کی بیٹی جناب زینب صلی اللہ علیہ یزید اور امام حسین کا تقابل کر رہی سنیے گا خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں لازم ہے کہ اب مدھت شبیر کروں میں قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں تاریخ کے سینے پہ تحریر کروں میں مدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی دربار میں ڈر جاتی ہے کرار کی بیٹی جناب زینب کہہ رہی ہے اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تو نجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر تخریب ترازم وہ تعمیر کا پیکر تو جسموں کا مالک ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تو معویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے تو معویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے سبحان اللہ جزاک اللہ بہترین اشار پیش کر رہے تھے جناب ساحل صاحب آئیے از رات اگلے شاعر کو دعوت سخن دینے سے پہلے میں جناب ڈاکٹر پایام آزمی صاحب کے ایک مسدس کے چند بند آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں نباز عدب جناب ڈاکٹر پایام آزمی صاحب کہتے ہیں غدیر منزلِ انعامِ جاویدانی ہے غدیر منزلِ انعامِ جاویدانی ہے غدیر مذہبِ اسلام کی جوانی ہے غدیر مذہبِ اسلام کی جوانی ہے اور جناب ڈاکٹر پایام آزمی صاحب کہتے ہیں پیش کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں کہ غدیر نام ہے اللہ کی عبادت کا غدیر نام ہے انسان کی شرافت کا غدیر نام ہے نوے بشر کی عظمت کا غدیر نام ہے ربتِ کتاب و عطرت کا تو بیت ملائزہ فرمائیں کہ جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے ہر ایک صبحہ اسی دو پہر کا صدقہ ہے ہر ایک صبحہ اسی دو پہر کا صدقہ ہے پیام آزمی صاحب کہتے ہیں کہ کہیں سکون کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر کہیں سکون کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر کبھی صدائے سرے دار بن گئی ہے غدیر کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر بہت ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سب اساس آئے یہ سب اساس آئے علم و یقین مٹ جاتا اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا آئیے حضرات ان مثلوں کے ساہے میں میں گزاری جی گزار ہوں شاعر اہل بیعت جناب محمد عباس صاحب کے خدمت میں کہ وہ آئیں اب ہرگاہ مولا میں نظرانے عقیدت پیش کریں آپ حضرات باواد بلن ناظرین سلام علیکم میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں حیدری چینل کا جس نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں سماعت کریں چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں کتنا حسی ہے دیکھ تو منظر خدیر میں اور کتنا حسی ہے دیکھو تو منظر خدیر میں اور سلمان خوش ہے بوزرو کمبر خدیر میں سلمان خوش ہے بوزرو بوزرو کمبر خدیر میں اور ہو کر سوار احمد مرسال مرسل کے دوش پار ہو کر سوار احمد مرسال مرسل کی دوش پار اور مولا بنے ہے فاتح خ خیبر غدیر میں اور مولا بنے ہے فاتح خیبر غدیر میں اپنا غاز بھی اپنا غاز بھی انجام بھی معلوم نہیں ہے مسلمان پا اسلام بھی معلوم نہیں اٹھ شر دے گا اور وہ جو کہتے تھے کہ کافر تھے علی کے والد وہ جو کہتے تھے کہ کافر تھے علی کے والد اور اپنے والد کا جنہیں نام بھی معلوم نہیں اپنے والد کا جنہیں نام بھی معلوم نہیں اپنے والد اپنے والد خدا خدا کو بس وہ مسلمان اچھے لگتے ہیں جنہیں نبی کے جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں جنہیں نبی کے چچا جان اچھے لگتے ہیں اور جناب فاطمہ اور جناب فاطمہ زہرا کے در کے خادم ہیں جناب فاطمہ اور جناب فاطمہ زہرا کے در کے خادم ہیں اسی لیے ہمیں سلمان اچھے لگتے ہیں یہ شر دیکھے گا بتو رخص علی کا ذکر میں کرتا ہوں جب بھی محفل میں علی کا ذکر میں اور علی کا ذکر میں کرتا ہوں جب بھی محفل میں منافقین اور منافقین پریشان اچھے لگتے ہیں منافقین پریشان اچھے لگتے ہیں اور عطا کرے ہیں عطا کرے ہیں خدا اس کے رزق میں برکت عطا کرے ہیں اور عطا کرے ہیں خدا اس کے رزق میں برکت اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں انہیں انہیں کھلے ہوئے میدان اچھے لگتے ہیں 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 ہمیں تو بولتے قرآن اچھے لگتے ہیں ہمیں تو بولتے قرآن اچھے لگتے ہیں بابا عزباللہ صلوات سبحان اللہ بہت ہی عمدہ کلام پیش کر رہے تھے بہترین ترنم کے مالک جناب محمد عباس صاحب آئیے حضرات میں اگلے شاعر کو دعوت سخن دیتا ہوں ان دو مصروں کے سائے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تقاضہ کرتے تو ہو بار بار آنے کا تقاضہ کرتے تو ہو بار بار آنے کا کچھ احتمام تو کر لو ہمیں بلانے کا تقاضہ کرتے تو ہو بار بار آنے کا کچھ احتمام تو کر لو ہمیں بلانے کا آئیے میں گزاری جوزار ہوں جناب توحید فید آبادی صاحب کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظرانے عقدت پیش کریں آپ کے روبروں ہیں جناب توہید فیتہ بادی ساتھ ناظرین میں فیصلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کو عدی غدیر کی بہت بہت مباد بات پیش کرتا ہوں اور امیر کائنات کو مولا کائنات بننے کی تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں اور اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ اجل اللہ فرجہ و شریف کی خدمت میں تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ منظر عجیب خم میں دکھائے غدیر نے منظر عجیب خم میں دکھائے غدیر نے شمس و قمر بہم ہیں اگائے غدیر نے منظر عجیب خم میں دکھائے غدیر نے شمس و قمر بہم ہیں اگائے غدیر نے بخشا ہے کتنا آو جتائے غدیر نے بخشا ہے کتنا آو جتائے غدیر نے محبوبِ رب بنایا محبوبِ رب بنایا ولائے غدیر نے سرشار کر کے ساغرِ حبِ امام سے رشتے نجات کے ہیں دکھائے غدیر نے جس کی مثال ملتی نہیں کائنات میں جس کی مثال ملتی نہیں کائنات میں ایسے سبق سبھی کو پڑھائے غدیر نے چہروں سے ہو رہا ہے سرِ بزم یہ آیاں کس کس کے دل میں پھول کھلائے غدیر نے جس دم رسول ممبرِ پالان پر گئے جس دم رسول ممبرِ پالان پر گئے مدھے علی میں گیت بھی گائے غدیر نے منکنتوں کا پیام سنا جب رسول سے منکنتوں کا پیام سنا جب رسول سے کچھ لوگ تڑپے کیا کیا ہائے غدیر نے کچھ لوگ تڑپے کیا کیا ہائے غدیر نے اہلِ حوث کی آنکھوں نے دیکھے تھے جتنے خواب اہلِ حوث کی آنکھوں نے دیکھے تھے جتنے خواب ایک پل میں سارے خواب اڑائے غدیر نے بغزِ علی میں بھنکے ہوئے اور سیاہ حروح کچھ چہرے ہم کو ایسے دکھائے غدیر نے جنت نے ان کو لینے سے انکار کر دیا جنت نے ان کو لینے سے انکار کر دیا جن کو نہ دی امان ردائے غدیر نے توحید ان کی حسرتیں مٹی میں مل گئیں کیا کر دیا یہ بیٹھے بٹھائے غدیر نے ناظرین اکرام یہ کلام اور ملالہ فرمایا جو محفلِ غدیر میں اکبار آگئے جو محفلِ غدیر میں اکبار آگئے یعنی وہ کرنے خلد کا دیدار آگئے جو محفلِ غدیر میں اکبار آگئے یعنی وہ کرنے خلد کا دیدار آگئے میں نے کیا جو تذکرہ آلِ رسول کا میں نے کیا جو تذکرہ آلِ رسول کا دینے کو داد میسہ میں تم مار آگئے دیکھی جو جنگ حضرت زینب کے لال کی دشمن کو یاد جعفر تیار آگئے آئی صدا یہ چاروں طرف سے کہ بھاگ لو نہر فرات پر جو علمدار آگئے غارت سکونوں چین ہوا ہرمولا کا سب جب سے سنا کہ حضرت مختار آگئے پھر وقت کے یزید کی نیندیں ہوئی حرام پھر یقت وقت کے یزید کی نیندیں ہوئی حرام پھر کربلا حسین کے زوار آگئے پھر کربلا حسین کے زوار آگئے ممبر سے بک رہے ہیں مراجع کے جو خلاف ایسے ہماری صف میں بھی غدار آگئے دیکھا جو صادقین کو اسلام کے اٹھا دیکھا جو صادقین کو اسلام کے اٹھا دینِ خدا کے مالک و مختار آگئے دینِ خدا کے مالک و مختار آگئے اے بے حیاء یزید تری ہار ہو گئی اے بے حیاء یزید تری ہار ہو گئی ممبر پہ دیکھ عابد بیمار آگئے ممبر پہ دیکھ عابد بیمار آگئے آمال اپنے دیکھ کے توحید حشر میں مولا کہیں کہ خلد کے حقدار آگئے ناظرینِ قطع الملہ علیہ السلام کہ علی و فاطمہ زہرہ سجو الفت نہیں کرتا علی و فاطمہ زہرہ سجو الفت نہیں کرتا حوالے اس کے پھر اللہ بھی جنت نہیں کرتا سمجھ لینا اسی کا دشمن زہرہ سرشتہ ہے صدق کے لوٹنے والوں پہ جو لانت نہیں کرتا صدق کے لوٹنے والوں پہ جو لانت نہیں کرتا نظرین غدیر کے حوالے سے ایک کلام علم اللہ علیہ وسلم کہ خطبہ نبی کا جس نے سنا ہے غدیر میں رنگے ولا اسی پہ چڑھا ہے غدیر میں کہتے ہیں جھوم جھوم کے اصحاب حق شناس منکنتوں کا ترانہ سنا ہے غدیر میں جس کی رگوں میں پاک لہو تھا روان دوان جس کی رگوں میں پاک لہو تھا روان دوان شہدہ وہی علی کا ہوا ہے غدیر میں پائی سند رسول نے اکمال دین کی شیطان بار بار گھٹا ہے غدیر میں شیطان بار بار گھٹا ہے غدیر میں اللہ رے ولایت حیدر کا احتمام اللہ رے ولایت حیدر کا احتمام ممبر کجاؤں کا بھی نیا ہے غدیر میں ممبر کجاؤں کا بھی نیا ہے غدیر میں سورج کے ساتھ بغز علی کی تپش بھی تھی دشمن کا یوں کلیجہ بھنا ہے غدیر میں شاہد ہو دو گواہی سوالاک حاجیوں شاہد ہو دو گواہی سوالاک حاجیوں مولا نبی نے کس کو کہا ہے غدیر میں مولا نبی نے کس کو کہا ہے غدیر میں بلک کا حکم لائے ہیں جبریل بار بار بلک کا حکم لائے ہیں جبریل بار بار سب حاجیوں کو روکا گیا ہے غدیر میں سب حاجیوں کو روکا گیا ہے غدیر میں بخل لکا دلیل ہے تب کر صحیح مگر بغض و حسد غرور جھکا ہے غدیر میں مقتم اللہ ہو بغض و حسد غرور جھکا ہے غدیر میں توحید جانو دل سے کرو شکرے کردگار توحید جانو دل سے کرو شکرے کردگار مولا اے کائنات ملا ہے غدیر میں مولا اے کائنات ملا ہے غدیر میں جو محفل غدیر میں آتا نہیں ملا اس کو جنا میں جانے کا رستہ نہیں ملا جبریل آکے کرتے ہیں جن کی ملازمت جبریل آکے کرتے ہیں جن کی ملازمت ایسا ہمیں کسی کا قبیلہ نہیں ملا ایسا ہمیں کسی کا قبیلہ نہیں ملا فطرس کو بالو پر ملے راہب کو بھی پسر لوگوں کو شہ کے جھولے سے کیا کیا نہیں ملا لوگوں کو شہ کے جھولے سے کیا کیا نہیں ملا کیا جانے وہ تبرک مولا کی اہمیت جس کو غم حسین کا حصہ نہیں ملا جنت میں بیٹھنے سے وہ محروم ہو گئے جنت میں بیٹھنے سے وہ محروم ہو گئے جن کے مقام فرش ازا کا نہیں ملا جن کے مقام فرش ازا کا نہیں ملا کربل میں آری شان ہے روزہ حسین کا کربل میں آلی شان ہے روزہ حسین کا اب تک یزیدیت کو علاقہ نہیں ملا لاکھوں ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر لیکن قضا کسی کا بھی سجدہ نہیں ملا لاکھوں ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر لیکن قضا کسی کا بھی سجدہ نہیں ملا گھر سے چلا ہوں نادِ علی کے حسار میں گھر سے چلا ہوں نادِ علی کے حسار میں راستے میں مش کو کوئی بھی خطرہ نہیں ملا مردہ جو ہو گیا تھا وہ زندہ نہیں ہوا مردہ جو ہو گیا تھا وہ زندہ نہیں ہوا جب تک علی کا اس کو اشارہ نہیں ملا جب تک علی کا اس کو اشارہ نہیں ملا مقتم الالہ ہو جب تک علی کا اس کو اشارہ نہیں ملا شبیر ہی کے دم سے ہے توہید کا وقار سجدے کا حسن سلیقہ نہیں ملا سجدے کا حسن سلیقہ سبحان اللہ بہت ہی بہترین اشار پیش کر رہے تھے جناب توہید فیدوابادی صاحب آئیے حضرات میں اب ایک ایسے شائر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جو شائر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں لہذا بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ میں ان سے گزارش کروں گا انہی کے چار مصروں کے سائے میں وہ فرماتے ہیں جن شائر کو میں اب آباد دینے جا رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر شہ کے ازادار نہ ہوتے دنیا میں اگر شہ کے ازادار نہ ہوتے حقبات کے چرچے سر دروار نہ ہوتے حقبات کے چرچے سر دروار نہ ہوتے یوسف کے اگر حسن کی قیمت نہیں ہوتی یوسف کے اگر حسن کی قیمت نہیں ہوتی آباد کبھی مصر کے بازار نہ ہوتے آباد کبھی مصر کے بازار نہ ہوتے آئیے حضرات اب میں بس عدد و حیدرام گزارش گزار ہوں ان مصروں کے خالق جناب مولانا سید زیشان حیدر سمرہ پوری صاحب کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں آپ حضرات نعرہ سلوات پڑھ کر ان کا استقبال کریں اللہم سوال لے علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی جل فراجہوں مومنین کرام سلام علیکم آپ سبی حضرات کو جشن عیدہ قدیر عیدہ سعید کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ شکر اوزار ہوں حیدری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اس جشن میں شریک ہونے کے لئے دعوت دی ہے چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں سمات فرمائیے کہ رخصار ممکنات کا غازہ غدیر ہے بطور خاص یہ دیکھے گا کہ رخصار ممکنات کا غازہ غدیر ہے انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے رخصار ممکنات کا غازہ غدیر ہے انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے تو کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں ان سب کی بے کسی کا جنازہ غدیر ہے ان سب کی بے کسی کا جنازہ غدیر ہے ان سب کی بے کسی کا جنازہ غدیر ہے علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی جنت ہے اور علی حجت ہے اور حجت کی ہی تقسیم جنت ہے علی حجت ہے اور حجت ہی کی تازیم جنت ہے تو علی کے ہاتھ میں کیا موجزہ خالق نے رکھا ہے علی کی ضرب دوزک ہے مگر تقسیم جنت ہے علی کی ضرب دوزک ہے مگر تقسیم جنت ہے اور یہ بھی ملازم فرمائیے گا کہ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کے پیار کا صدقہ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کے پیار کا صدقہ وہ دولت مند ہے جو بھی اسے تسلیم کرتا ہے جمع تم نے کیا جو بھی علی کے پیار کا صدقہ وہ دولت مند ہے جو بھی اسے تسلیم کرتا ہے تو علی تقسیم پر آئے بلا تفریق دیتا ہے علی کے دل میں ہو تو ضرب بھی تقسیم کرتا ہے علی کے دل میں ہوتو ذرب بھی تقسیم کرتا ہے اور یہ بھی ایک قطع ملازع فرمائیے گا کہ مولا علی ولی کی ولایت کو باٹھ کر مولا علی ولی کی ولایت کو باٹھ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا تو مشکل بہتا فرق حلال و حرام کا یہ کام بھی غدیر نے احسان کر دیا یہ کام بھی غدیر نے احسان کر دیا حضرات اور ایک کلام کے چند اشار بطور توجہ سمات فرمائیے گا پیش کر رہا ہوں کہ آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا بطور خاص جہاں جہاں بھی مومنین کرام سور رہے ہیں پوری توجہ جاتا ہوں کہ آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا کتنوں کے دل پہ چل گیا خنجر غدیر کا آیا جو آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا کتنوں کے دل پہ چل گیا خنجر غدیر کا کتنوں کے دل پہ چل گیا خنجر غدیر کا جی چاہے جس کو آپ خلیفہ بنائیے بطور خاص یہ شیر دیکھ گا کہ جی چاہے جس کو آپ خلیفہ بنائیے لیکن کہاں سے لائیں گے ممبر غدیر کا لیکن کہاں سے لائیں گے ممبر غدیر کا اور لیکن کہاں سے لائیں گے ممبر غدیر کا تو جھٹلا نہیں سکے گا زمانہ یہ واقعہ جو مولا ایک کائنات کو حضرت جناب رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا شاعر کہہ رہا ہے کہ جھٹلا کہ جھٹلا نہیں سکے گا زمانہ یہ واقعہ جھٹلا نہیں سکے گا زمانہ یہ واقعہ خود ہے گواہ خالق اکبر غدیر کا اور رہتی ہے اس سے گردش دورہ بھی دور دور مطلب ہے خاصی ایمیر شیر دے گے گا کہ رہتی ہے اس سے گردش دورہ بھی دور دور جو بھی لگا کے آ گیا چکر غدیر کا جو بھی لگا کے آ گیا چکر غدیر کا جو بھی لگا کے آ گیا چکر غدیر کا اور یہ کلام کے آخر میں سب سے بہترین شیر کلام کا پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی لگا کے آ گیا چکر غدیر کا تو کس کس کی آرزو کا جنازہ نکل گیا کس کس کی آرزو کا جنازہ نکل گیا جبریل لے کے آئے جو محضر غدیر کا جبریل لے کے آئے جو محضر غدیر کا اور آئیے حضرت آخر میں ایک قطاع اور ملازم فرمائیں کہ مدھتِ حیدرِ قرار جدھر ہوتی ہے بارشِ رحمتِ معبود ادھر ہوتی ہے تو مہوے دیدار علی رہتے ہیں وقت آخر مہوے دیدار علی رہتے ہیں وقت آخر دم نکلنے کی یہاں کس کو خبر رہتی ہے دم نکلنے کی یہاں کس کو خبر رہتی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد ورآل محمد اللہم صلی اللہ محمد ورآل محمد وعجل جزاک اللہ خدا سلامت رکھے بہترین اشار پیش کر رہے تھے جناب مولانا سیدزی شان حیدر سمرہ پوری صاحب آئی حضرات اگلے شاعر کو دعوت سخن دینے سے پہلے آپ کے خجنت میں پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب کا کلام وہ کہتے ہیں کہ مجلس ہوئی غدیر کا منظر بدل گیا مجلس ہوئی غدیر کا غدیر کا غدیر کا منظر بدل گیا اعلان حق وحی رہا ممبر بدل گیا مجلس ہوئی غدیر کا منظر بدل گیا اعلان حق وحی رہا ممبر بدل گیا نوکے قلم کی ضدپا گلوے حسین ہے اس دور کے یزید کا خنجر بدل گیا نوکے قلم کی ضدپا گلوے حسین ہے اس دور کے یزید کا خنجر بدل گیا خوشبو وفا کی آنے لگی حرک خون سے خوشبو جناب نیر جلال پوری کہتے ہیں کہ خجبو وفا کی آنے لگی ہر کے خون سے پھولوں کے پاس آتے ہی پتھر بدل گیا خجبو وفا کی آنے لگی ہر کے خون سے پھولوں کے پاس آتے ہی پتھر بدل گیا نیر ہم ایک تازیہ لے کر پہنچ گئے نیر ہم ایک تازیہ لے کر پہنچ گئے پھر اس کے بعد حشر کا منظر بدل گیا پھر اس کے بعد حشر کا منظر بدل گیا جنابی ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب قبلہ کعبہ کے ان مصروں کے سائے میں میں گزاری گزار ہوں جناب سید صفدر بحشتی صاحب کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں آپ کے روبروں ہیں جناب صفدر بحشتی صاحب بہواز بلن نعرہ سلواز سے آپ حضرات استقبال کریں اللہم سوال لعلا محمد وعلا محمد وعلا محمد وعلا محمد وعلا محمد حکم خدا نبی نے سنایا غدیر میں حکم خدا نبی نے سنایا غدیر میں حیدر کو جانشین بنایا غدیر میں من کن تو کہے کہ حکم خدا نبی نے خدا سے رسول نے حب علی کا جان پھلایا غدیر میں 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 چہرہ علی کا سب کو دکھانے کے واسطے چہرہ علی کا سب کو دکھانے کے واسطے ہاتھوں پہ مصطفیٰ نے اٹھایا غدیر میں اور سورج سرابہ آج سورج سرابہ آج یہ اس کو جلائے گا لے کر علی کا بغض جو آیا غدیر میں لے کر علی کا بغض جو آیا غدیر میں اور چہرہ منافقین کا تبدیل ہو گیا چہرہ منافقین کا تبدیل ہو گیا ممبر پہ جب علی کو بلائیا غدیر میں ممبر پہ جب علی کو بلائیا غدیر میں جو تھے دلوں میں حب سقیفہ لیے ہوئے کہ جو تھے دلوں میں حب سقیفہ لیے ہوئے مدھے علی نے ان کو جلائے غدیر میں مدھے علی نے ان کو جلائے غدیر میں ممبر پہ ممبر پہ ممبر پہ آفتاب امامت کو دیکھ کر نعرہ علی کا سب نے لگایا غدیر میں نعرہ علی کا سب نے لگایا غدیر میں اور چہرہ شرف دکھا کے علی کا رسول نے چہرہ شرف دکھا کے علی کا رسول نے دل کو منافقین کے دل کو منافقوں کے جلائے غدیر میں چہرہ شرف دکھا کے علی کا رسول نے دل کو منافقوں کے جلائے غدیر میں دل کو منافقوں کے جلائے غدیر میں آئیے حضرات اب میں اگلے شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں بہترین اشار پیش کیے جناب سبدر بہشتی صاحب نے اب میں چونکہ غدیری میں فیلے تمام شہرہ غدیری ہیں تو کیونہ ایک اور غدیری شاعر آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے میں جس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اسی کی بستی سے ایک منتخف پہلا ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس شاعر کو دعوت سخن دوں گا جناب عرم صرصوی صاحب کہتے ہیں کہ علی کو مولا مولا بولتا ہے غدیر خمکہ سہرہ بولتا ہے اور نبی کو بھائی بدات آصوؤ کو نبی کو بھائی بدات آصوؤ کو یہ مفتی جانے کیا کیا بولتا ہے یہ مفتی جانے کیا کیا بولتا ہے یہی ہے ما حصل طبت یدہ کا یہی ہے ما حصل طبت یدہ کا کہ قرآن بھی تبرہ بولتا ہے یہی ہے ما حصل طبت یدہ کا کہ قرآن بھی تبرہ بولتا ہے الہی کشم کشم پڑ گیا ہوں الہی کشم کشم پڑ گیا ہوں تیرے لہجے میں بندہ بولتا ہے الہی کشم کشم پڑ گیا ہوں تیرے لہجے میں بندہ بولتا ہے ارم کھل جائے گر کھولیں زباہم یہاں سچ کون کتنا بولتا ہے جناب ارم سرسوی صاحب کے ان مصروں کے سائے میں میں گزار ہی گزار ہوں ایک بہترین شاعر جناب دانش سرسوی صاحب غدیری کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں آپ حضرات باواد بلان نعرہ سلوات سے ان کا خیر مقدم کریں اللہم سوال لعلى محمد وعلى محمد وعجل ورجل السلام علیکم ناظرین حضرات بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس وضع میں بھائی کی محبتوں سے موقع ملا حسن عباد صاحب کا چار مصرے غدیر کے نوانے سے پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں جو بات حق ہے وہ سب کو بتا رہے ہیں رسول علی کو خلق کا مولا بنا رہے ہیں رسول اٹھا کے ہاتھوں پا حیدر کو خم کے میدہ میں کلام پاک کا سورہ دکھا رہے ہیں رسول کلام پاک کا سورہ دکھا رہے ہیں رسول شاہ مردہ کی طرح جب شاہ غیبت آئے گا قبر سے ہر قاتل زہرہ نکالا جائے گا ہم فقط پتلا جلاتے ہیں تو لگتا ہے برا دیکھنا اس دم انہیں زندہ جلایا جائے گا دیکھنا اس دم انہیں زندہ جلایا جائے گا ہر بشر پائے گا اس دم روٹی کپڑا اور مکان پھر علی جیسی حکومت کا زمانہ آئے گا پھر علی جیسی حکومت کا زمانہ آئے گا محفلو مجلس میں جتنا ہو سکے دے حاضری محفلو مجلس میں جتنا ہو سکے دے حاضری اونچے لوگوں میں رہے گا اونچہ رتبہ پائے گا اونچے لوگوں میں رہے گا اونچہ رتبہ پائے گا جب تلک بدلانہ لینے شاہدی کے خون کا سرخ پرچم روزہ شبیر پا لہرائے گا سرخ پرچم روزہ شبیر پا لہرائے گا تو یہاں سے چار مصرے پیش کر رہوں یہ کائنات یہ سارا جہان تیرا ہے زمین کا باپ ہے تو آسمان تیرا ہے زمین کا باپ ہے تو آسمان تیرا ہے رجب کی تیروی آئی تو ہو گیا ثابت خدا کا گھر جو بنا ہے مکان تیرا ہے تو تمام طاقتیں مل کر مٹا نہ پائیں جسے جدارے کعبہ پا ایسا نشان تیرا ہے جدارے کعبہ پا ایسا نشان تیرا ہے تمام طاقتیں مل کر مٹا نہ پائیں جسے جدارے کعبہ پا ایسا نشان تیرا ہے یہاں سے ایک نظم جو کی منقبت میں نے آج ہی کہی ہے اس سے ساتھ فرمائے ساری دنیا میں میری اس لیے رسوائی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقی پائی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقی پائی نہیں خم کے میدہ میں سبھی سے نبی اللہ نے کہا مولا جس کا ہوں میں اس کا علی ہے مولا بات احمد کی منافق کو سمجھ آئی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں قلب مومن میں ملا اور سبھی سچوں میں ملا قول احمد صحیح مسلم میں بخاری میں ملا قول احمد صحیح مسلم میں بخاری میں ملا پڑھلے پڑھلے جو تیری آنکھ یہ پتھرائی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں تو قتل مجھ کو کرے یا مجھ سے یہ سارے روٹ ہیں ختم ہو میل یا پھر آپ کے رشتے ٹوٹے ختم ہو میل یا پھر آپ کے رشتے ٹوٹے تین کا جو بھی ہے قائل وہ میرا بھائی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں تو وقت جب جب بھی پڑا مولا میرا کام آیا خود محمد نے بھی ان کو کہا اپنا سایا تھی محمد کی اسی واسطے پر چھائی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں اور شدت سے صحیح راہ کی فریاد کرو ہاں پیمبر کا چلو آخری حجیات کرو ورنہ کہہ دو میسر تمہیں بین آئی نہیں ورنہ کہہ دو کہ میسر تمہیں بین آئی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں تو خم حیدر کو وسیع کہ چکے جب پیغمبر بزم شورا کا سقیفہ میں تماشا کیوں کر خود کو کہتے ہو صحابہ تمہیں زبائی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں تو کہہر خالق کا پڑے رحمت حق کو ترسے کوئی منکر ہو ولایت کا تو پتھر برسے کوئی منکر ہو ولایت کا تو پتھر برسے مثل حارس ہے وہ انسان جو مولائی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں کاٹ دو میری زبان سولی چڑھا دو مجھ کو ذکر حیدر سے نہیں روک سکو گے دیکھو خوف آدھا کا اگر ہو تو میں شہدائی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں میں غدیری ہوں غدیری ہوں سقیف آئی نہیں تو اسے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اسے رخصت لیتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں بھائی حسن اببہ صاحب کا اور دیگر ممران جو اس چینل کے ممران ہیں ان سب کا کہ انہوں نے موقع دیا اور محبت اسے نوازا سبحان اللہ بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے آپ حضرات جناب دانش سرسوی صاحب کا کلام سبحان اللہ بہترین اشعار آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے جناب دانش سرسوی صاحب کے زبانی میں اگلے شائر کو دعوت سخن دینے سے پہلے جناب شہدادہ گلویز رامپوری صاحب کے چارمیسرے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں شہدادہ گلویز رامپوری صاحب کہتے ہیں کہ سنا کا باب کھولا جا رہا ہے سنا کا باب کھولا جا رہا ہے ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے سنا کا باب کھولا جا رہا ہے ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے سر محفل علی کا ذکر کر کے سر محفل علی کا ذکر کر کے عقیدوں کو ٹٹولا جا رہا ہے عقیدوں کو ٹٹولا جا رہا ہے آئیے حضرات میں ان مصروں کے سائے میں گزاری گزار ہوں جناب فرحان بنارسی صاحب کے خدمت میں ایک بہتی مشہور و معروف شاہر جناب فرحان بنارسی صاحب آپ کے روبروں ہیں آپ ازارات سے بزاری چھئے کہ نعرہ سلوات پڑھ کر ان کا خیر مقدم کریں اللہم سوالے علیہ محمد وعالی محمد وعالجل ناظرین سلام علیکم آپ ازارات کو جشن عید غدیر عید اکبر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے چار ویسرے سے اپنے سفرگاہ داز کرتا ہوں چند اشار ملہدہ کر لیں کہ دلو دماغ و نظر میں بسا کے رکھتے ہیں دلو دماغ و نظر میں بسا کے رکھتے ہیں علی کا نام لبوں پر سجا کے رکھتے ہیں دلو دماغ و نظر میں بسا کے رکھتے ہیں علی کا نام لبوں پر سجا کے رکھتے ہیں ہماری قوم کے بچے بھٹک نہیں سکتے ہم ان کو جامِ غدیری پلا کے رکھتے ہیں تنویرِ کبریہ ہے سراپا رسول کا بطور خاص بلہ رہا کینے گا تنویرِ کبریہ ہے سراپا غدیر میں تنویرِ کبریہ ہے سراپا غدیر میں موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لیں جلوہ غدیر میں انگلی تو کیا ہے کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر جلوہ جو دیکھ لیتی زلیخہ غدیر میں جلوہ جو دیکھ لیتی زلیخہ غدیر میں بتائے ہم کو زمانہ غدیر کا سورج کہاں کہاں نہیں پہنچا غدیر کا سورج جہاں تک حضرت جبریل بھی نہیں پہنچے وہاں وہاں نظر آیا غدیر کا سورج یہ روز روز نکلتا ہے ڈوبتا ہی نہیں غروب ہو نہیں سکتا غدیر کا سورج یہ روز روز نکلتا ہے ڈوبتا ہی نہیں یہ دیکھ دیکھ کے حیران کیوں ہے ملک الموت ہے میرے سینے پہ اُبھرا غدیر کا سورج یہ دیکھ دیکھ کے حیران کیوں ہے ملک الموت ہے میرے سینے پہ اُبھرا غدیر کا سورج جارمی سے مولا متقیان کی مویدہ کریں بلکل نے جارمی سے پیش کر رہا ہوں کہ اُحَد سے بھاگنے والے دغا نشینوں کا اُحَد سے بھاگنے والے دغا نشینوں کا وہ جسمِ بُخز کا خنجر و ناس تینوں کا تمہارے نام کے آگے قسم خدا کی علی ہمیں پسند نہیں نام کچھ کمینوں کا تمہارے نام کے آگے قسم خدا کی علی ہمیں پسند نہیں نام کچھ کمینوں کا تو بے نور زندگی کو مکمل کی رن ملے تیرے قدم کی خاد جو شاہ زمن ملے پلچھے ہوئے ہیں لوگ ابھی تین چار میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے تو لیا ہے سجدے کا آدم نے جس کے خود بوسا خدا کے پیش نظر وہ جبین کس کی ہے علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا تواف کرتا ہے جس پر زمین کس کی ہے علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا تواف کرتا ہے جس پر زمین کس کی ہے تواف کرتا ہے جس پر زمین کس کی ہے علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا تواب کرتا ہے جس پر زمین کس کی ہے ایک مطلع تین چار شیر ملائزہ فرمالیں ایک شیر کے لیے ایک مطلع دو شیر تحمیدن پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملائزہ کی جگہ انشاءاللہ ایک مطلع تک لے کے ہوں گا کہ قصیدہ جس کا محمد کی بات بات میں ہے قصیدہ جس کا محمد کی بات بات میں ہے نظام خالی کے اکبر اسی کے ہاتھ میں ہے قصیدہ جس کا محمد کی بات بات میں ہے نظام خالی کے اکبر اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کے در پہ عقیدہ ہے سر جھکائے ہوئے اسی کے ذکرے سے غیرت میری حیات میں ہے اسی کے در پہ عقیدہ ہے سر جھکائے ہوئے اسی کے ذکرے سے غیرت میری حیات میں ہے وہ بجلیوں کی کڑک ہے وہ بادلوں کی گرج وہ دن کی تھوپ میں ہے وہ سیاہ رات میں ہے نسیریوں نے خدا اس کو اس لیے مانا وہ کائنات سے پہلے ہی کائنات میں ہے وہ کائنات سے پہلے ہی کائنات میں ہے نرہائی دری آلی ایک مضلہ دو شیروں سے مطمئن وہ کائنات سے پہلے ہی کائنات میں ہے علی کے بارے میں جو گفتگو نہیں کرتے نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو نہیں کرتے علی کے بارے میں جو گفتگو نہیں کرتے نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو نہیں کرتے علی کے ہاتھ سے پتلا بنا ہے آدم کا علی کے بارے میں ہم تو گلو نہیں کرتے پرات تست جری سے گری تو کہنے لگی یہ تشنگی کو بھی بے آبرو نہیں کرتے تو ہمارا شجرہ حلالی گھرانے والا ہے فدق کے چوروں سے ہم گھردگو نہیں کرتے ہمارا شجرہ حلالی گھرانے والا ہے فدق کے چوروں سے ہم گھردگو نہیں کرتے بہت شکریہ سبحان اللہ خدا سلامت رکھے بہت ہی امدہ کلام آپ کے خدمت میں پیش کر رہے تھے جناب فرحان بنارسی صاحب آئیے حضرات محفل اختتامی منازل میں ہیں اور آخری شاعر میری فہرست کا اب میں آپ کے صاحب نے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی مہتبر نام میری فہرست کا جناب جوہر عباس صاحب شکار پوری میں انہیں دعوت سخن دینے سے پہلے جناب ڈاکٹر پایام آزمی صاحب کے دو بند پیش کر رہا ہوں ان کی ایک مسدس کے اور پھر انشاءاللہ مختہ محفل جناب جوہر عباس شکار پوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے جناب ڈاکٹر پایام آزمی صاحب کہتے ہیں کہ جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے فضا میں زور درود و سلام باقی ہے صداقتوں کا وحی فیض عام باقی ہے خلیفہ کوئی نہیں ہے امام باقی ہے کہ وارشِ اسدِ قلعہ گیر زندہ ہے ثقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے لیے ہے تیغِ علی قلعہ گیر کا وارث نمودِ قوتِ نانِ شہیر کا وارث نبی کلال جنابِ امیر کا وارث نکل کے آئے گا جس دن غدیر کا وارث تو زبانِ تیغ بتائے گی زشانِ غدیر کہیں پناہ نہ پائیں گے دشمنانِ غدیر آئیے حضرات جناب ڈاکٹر پایام آزمی صاحب کے ان مصروں کے سائے میں میں گزاری گزار ہوں جناب جوہر عباس صاحب شکارپوری کے خدمت میں کہ وائیں اور بارگاہِ مولا میں نظرانِ عقیدت پیش کریں بلندرین نعرہِ سلواز سے آپ حضرات ان کا خیر مقدم کریں سامانے حضرات سلام علیکم سب سے پہلے میں شکریہ دکھتا ہوں اس پیچ کے تمام ممبرز کا کہ جن لوگوں نے ذکرِ مولا کے لئے یہاں مجھے انوائٹ کیا اور اس کے بعد بارگاہِ مولا میں ایک مطلع اچھا نشار پیش کر رہا ہوں سامانت کریں حضرات مطلع پیش خدوت ہے فرش شبیر کی مجلس کا بچھا رکھا ہے فرش شبیر کی مجلس کا بچھا رکھا ہے فرش شبیر کی مجلس کا بچھا رکھا ہے یہ شیر بہت ہو رکھا ہے یہ شیر بہت ہو رکھا ہے بے نمازی بھی ہے اور شہ کا زادار بھی ہے بے نمازی بھی ہے اور شہ کا زادار بھی ہے کس قدر قوم کا میں آر گرا رکھا ہے کس قدر قوم کا میں آر گرا رکھا ہے جانے کیا ہوتا اگر غیز میں آتا اسغر دیکھیں حضرات شیر جانے کیا ہوتا اگر غیز میں آتا اسغر ایک ردیف اور میں لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس کی ردیف تھی ماتم مصرہ ہوا تھا پیمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم انشاءاللہ ایام اعزا قریب ہے مولا نے چاہا تو ہم اپنی اسی شان شوقت کے ساتھ ایام اعزا منائیں گے ردیف ہے ماتم پیمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم سنی آزرات مطلب پیش کرتا ہوں وہ جس نے تھام لیا ہے حسین کا ماتم سنی آزرات لوس کی بقا ہے حسین کا ماتم دوسرا مطلب پیش کرتا ہوں میں کیا بتاؤں کہ کیا ہے حسین کا ماتم عبادتوں کی بقا ہے حسین کا ماتم سنی آزرات یادہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح سے حیدری چینل ہر پرمسرط موقع پر محافل کا انعقاد کرتا رہے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ دعاوں میں عقیر کو اور حیدری چینل کو ضرور یاد رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ